خبر مختصر تھی مگر تاریخ ساز معاویہ دنیا سے کوچ کر چکا تھا اور اس کے بیٹے یزید کا ایک خط حاکم مدینہ تک پہنچ چکا تھا خط میں لکھتا ہے ولید حسین سے میرے لئے بیعت طلب کرو اس پر اسرار کرو اور اس پر حیات تنگ کر دو اور کوئی عذر قبول نہ کرو اگر بیعت کرنے سے انکار کرے تو سرطن سے جدا کر دو اور میری طرف پھیج دو ولید حیرانوں پریشان ہو گئے کس طرح علی کے بیٹے سے یزید کی بیعت طلب کرتا اس کے ساتھیوں نے تجویز پیش کی اس سے پہلے کہ حسین معاویہ کی موت سے باخبر ہو کسی بہانے سے اسے دعوت دو اور جب یہاں پہنچے تو درہ دھمکا کر اس سے بیعت لے لو اگلے دن امام حسین علیہ السلام مجلس ولید میں داخل ہوئے تو مروان نے جو کہ ولید کے ساتھ تخت نشین تھا معاویہ کی موت کی خبر دی اور یزید کا خط پڑھ کر سنایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کل صبح تک صبر کرو تاکہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں مروان نے ولید کی طرف دیکھ کر کہا اسے جانے مت دو اب جب کہ یہاں موجود ہے تو یا اسے بیعت لے لو یا اس کا سر تن سے جدا کر دو امام اس مرد پلید کی بات سن کر غضبناک ہو گئے اور گویا ہوئے ہم اہل بیعت پیمبر ہیں ہمارے گھر ملائکہ کی رفت و آمد ہے اور یزید ایک فاسق اور شراب خور انسان ہے ناحق لوگوں کا خون بہاتا ہے اور تمام گناہوں کو کھلیام انجام دیتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا یہ کہنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے اہستہ اہستہ سختی بڑھتی گئی ولید کے بھیجے ہوئے لوگ مدینہ کی گلی کوچوں میں اور امام حسین علیہ السلام کے گھر تک آتے تھے اور بیعت یزید پر اسرار کرتے تھے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے تمام بھائیوں بچوں اور اہل بیعت کے ہمراہ مکہ چلے جائیں مگر اس سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی قبر پر گئے اور ان سے خداحافظی کی اور سنا کے حسین کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَائِهُ ایسی عمد پر کہ یزید جیسا شخص ان پر مسلط ہو